مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے رشتہ داروں کا میں نے بتایا تھا نا ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو آخرت کی کوششیں ہیں تو آخرت کی کوششوں میں سب سے پہلے توحید پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت اور توحید پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد قرابتداروں کے ساتھ تو یہ چیز بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان میں بھی قرابتداری کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات قرابتداری کا نظام ہی ختم ہو گیا اب قرابتداروں میں بھائی بہنیں ہیں پھر دادا دادی نانا نانی تو والدین ہی میں آتے ہیں بھائی بہنیں ہیں چچا خالہ مامو بھتیجے بھانجے یہ سارے قرابتداروں کی ایک فہرست ہے لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں میں یہ سب قرابتداری ختم ہو گئی جو قرابتداری نہیں رہی تو ان کے حقوق کہاں سے ہوں گے تو جو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں یا آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور رشتہ وجود میں آتے ہیں شادی بیعہ سے نکاح سے اور اولاد کی کسرت سے تو یہ سب چیزیں ان آیتوں میں خود بخود اس مفہوم میں داخل ہیں میں جو اتنا نکاح کو اور اولاد کی کسرت کو پروموٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر اسلامی نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا وہ حقوق جو قرآن نے ہمیں بیان کی ہیں ان کی ادائیگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اسلام ایک خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس خاندان کو کہ پھر حقوق متعین کر کے ان حقوق کی ادائیگی کرواتا ہے آپ سے وَآَاتِ ذَلْقُرُبَىٰ اور قرابتداروں کو بھی دے حقہو ان کا حق وہ حق مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے مالی حق کیا ہے ایک تو واجب حق ہے وہ واجب حق ہے جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نان نفقہ جو ہے نا نان نفقہ عورت کا ٹوٹلی شوہر پر رہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے باپ پر رہے اور اولاد کا ٹوٹلی نان نفقہ جب تک لڑکا بالغ نہیں ہوتا باپ پر رہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا اور بیٹی بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا نان نفقہ ٹوٹلی اس کے باپ پر ہے یہ اسلام نے بیان کیے ان کے دلائل میں کئی بار دے چکا ہو لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کا باپ نہیں ہے والد کا انتقال ہو گیا تو اب نان نفقہ کس پر آئے گا تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی شخص کی ڈیتھ کے بعد کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا اس کے وارثین میں سے اس کی وراثت میں سے کس کس کو کتنا حصہ ملے گا جو جتنا حصہ اس کے وارثین کو ملے گا ان وارثین پر اس کے نان نفقے کا اتنے پرسنٹ واجب ہو جائے گا مثال کے طور پر زید ایک شخص ہے اس کی موت ہوئی اور زید کی موت کے بعد یعنی زید ایک شخص ہے اس کی آگے اولاد ہے زید کا انتقال ہو گیا بلکہ اس کو ہم اور آسان کر دیتے ہیں کہ زید ایک شخص ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے باپ نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے یا باپ ہے یا باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے بلکہ اور آسان کرنے کے لئے میں صرف بہن بھائی بیتاتا ہوں تاکہ وراثت کی تقسیم کے مسئلہ سمجھانے میں آسان ہی ہو زید کی ڈیتھ ہوئی اس کے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو اب اس کی وراثت جائے گی دو بھائیوں اور دو بہنوں میں دو بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا فرض کر لیں کہ اس نے ایک لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو ایک لاکھ میں سے اس کے دو بھائیوں کو جو ملے گا دو دنی چار پانچ چھے تو ایک لاکھ کے ٹوٹل چھے حصے کیے جائیں گے چھے حصے اور چھے میں سے ہم دیں گے ڈیڑھ لاکھ کر لیتے ہیں تاکہ ڈیڑھ لاکھ کو چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا آسان ہے نا زید کی ڈیتھ ہوئی اس نے وراثت میں ڈیڑھ لاکھ روپے چھوڑے اور اس کے وارثوں میں دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو دو بھائی کو دو بہنوں کے برابر ملے گا تو ایک بھائی جو ہے وہ دو بہنوں کے برابر یعنی ہم نے اس کے چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تو ایک حصہ آئے گا پچیس ہزار روپے تو ایک بہن کو وراثت ملے گی پچیس ہزار اور ایک بھائی کو وراثت ملے گی پچاس ہزار تو دو بھائیوں میں پچاس پچاس ہزار ہو گئے ایک لاکھ پورا ہوا اور دو بہنوں میں پچیس پچیس ہزار چلے گئے تو یہ ان کی ٹوٹل وراثت تقسیم ہوگی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زید کے مرنے کے بعد وارثوں کو جو حصہ مل رہا ہے وہ ایک کو پچاس ہزار ایک کو پچاس ہزار ایک کو پچیس ہزار ایک کو پچیس ہزار یعنی ایک بہن کے حصے میں ایک بٹا چھے آ رہا ہے خلاصہ یہ نکلا ایک بہن کے حصے میں جو وراثت آ رہی ہے وہ ایک بٹا چھے آ رہی ہے یعنی ٹوٹل وراثت کا چھٹا حصہ آ رہا ہے اور بھائی کے حصے میں ٹوٹل وراثت کا تیسرا حصہ آ رہا ہے اب سمجھیں اگر یہ زید کی ڈیتھ نہ ہوئی یہ زندہ ہے اور یہ بچارہ اپاہج ہو گیا اس کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ مر جاتا تو بہنوں پہ ایک بٹا چھے آتا اور بھائیوں پہ ایک بٹا تین آتا تو اس کا ٹوٹل مہینے کا جو نان نفقہ ہے وہ جتنا اماؤنٹ بنتا ہے اس اماؤنٹ میں اس کے بھائیوں کے ذمہ ون تھرڈ خرچہ ہے ہر بھائی کے ذمہ اور ہر بہن کے ذمہ ایک بٹا چھے خرچہ ہے یعنی اگر اس کا اس کا نان نفقہ ایک مہینے کا پچھتر ہزار بنتا ہے پچھتر ہزار میں اس کے خرچے ادا ہو رہے ہیں تو پچھتر ہزار کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ ہر بھائی پر اس پچھتر ہزار کا ایک بٹا تین اس سے لیا جائے گا اور بہنوں سے ایک بٹا چھے لیا جائے گا لیکن یہ ان وارثوں سے لیا جاتا ہے جو کما رہے ہوں جو کما نہیں رہے ہوں ان سے نہیں لیا جاتا عام طور پر لڑکیاں نہیں کماتی ہیں اور اسلام میں کمانے کی ان کو ترغیب بھی نہیں ہے تو اگر وہ کمائی نہیں رہی ہیں تو پھر یہ سارا خرچہ بھائیوں پہ آئے گا تو وہ علل وارثی مثل ازالک کا مطلب سمجھیں جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر ٹوٹلی خرچہ تو باپ پر ہوتا ہے لیکن اگر باپ نہیں ہے نا تو کوئی بھی شخص جو معذور ہو سوسائٹی میں یا کوئی بھی شخص جو کمانا رہا ہو بے روزگار ہو کمانے کی طاقت نہ اس کے اندر تو پھر اس کا خرچہ اس کے وارثوں میں سے ان وارثوں پر جو کما رہے ہو جو خود محتاج نہ ہو ان وارثوں پر ان کے وراثتی حصے کے بقدر آتا ہے کہ ان دیکھا جائے گا کہ اس وارث سے ان کو ملتا کتنا تو شریعت کہتی ہے کہ مر جاتا تو وراثت لینے آ جاتے نا سارے تو اب یہ زندہ ہے تو پھر ان کا خرچہ بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کے بقدر ڈالا جائے گا جو میں نے آپ کو ایک اصول اور ذابطہ بتایا یہ بھی آپ دیکھیں اسلام کی خوبی ہے یورپ میں امریکہ میں سارا خرچہ ٹوٹلی اسٹیٹ کے ذمہ ہوتا ہے کوئی بھی معذور ہو تو اسٹیٹ پالتی ہے اس کو وجہ کیا ہے ریلیشن ختم اسٹیٹ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بوڑوں کی اور ان معذوروں کی کیر نہیں کی تو روڈ پہ پڑے ہوئے ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کو تو سسائیٹی نہیں پوچھے گی ان کو جبکہ اسلام نے اسٹیٹ پہ نہیں ڈالا اسٹیٹ کا کام ہے حقوق کا تحفظ یعنی اسٹیٹ یہ تو دیکھے گی کہ جب زید زندہ ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بھائی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اسٹیٹ کا کام ہے اس قانون کی نگرانی کرنا اگر بھائی نہیں دے رہے تو اسٹیٹ مجبور کرے گی ان پر کیس کر کے ان کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کیس معذور کو دیے جائیں گے اسٹیٹ بیت المال سے نہیں دے گی دے دے تو اچھی بات ہے لیکن اصل خرچہ ان کے اوپر ہوگا اصل خرچہ یعنی ان سے پہلے نکلوائی گی تو یہ ہے ایک اسلامی سسٹم میں اسلامی نظام میں اور ایک غیر مسلموں کے نظام میں فرق کہ وہاں سارا سب کچھ اسٹیٹ کے ذمہ ڈال دیا ہے تو اسٹیٹ کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو میں بار بار جو کہتا ہوں کتوں سے تعلقات اور انسانوں سے انسان تو ہے ہی نہیں سوائے گل فرینڈ بوائی فرینڈ کے یہ نظام ہے تو اسلام اس نظام کو پسند نہیں کرتا ہے اس لئے اسلام کیا کہتا ہے وَآَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ قرابت داروں کو ان کا حق تمہیں دینا پڑے گا یہ واجب حق ہے جو میں نے بتایا اور ایک حق وہ ہے جو مستحب ہے یعنی نان نفقہ جو زندگی کے لوازمات ہیں وہ تو ضروری ہیں اور ایک مستحب ہے کہ جتنا دوگے اتنا زیادہ سواب ہے آج ہماری سوسائٹی میں ایک بھائی بیرزگار ہوتا ہے تو دوسرا پوچھتا ہی نہیں اس کو کوئی معذور ہو جائے پوچھتا ہی نہیں اس کو کوئی کرائسز میں آ جائے پوچھتا ہی نہیں اس کو بلکہ وہ مانگتا ہے تو بھی نہیں دیتے اس کو وہ کہتا ہے میں کیوں دوں میرا اپنا پیسہ ہے تو یہ غلط ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ان قرابتداروں کو ان کا حق دینا پڑے گا تو یہ ان کا رائٹ ہے وہ آپ سے ایسی کنڈیشن میں مانگ سکتے ہیں بلکہ بغیر مانگے آپ قانون پابند ہیں ان کو دینے کے تو یہ اصول ہیں ذابطیں ہیں قرآن نے بیان کی ہیں مانگ سکتے ہیں